اسلام علیکم کا استعمال اور انٹونیمز اور سینونیمز وہ ایک دفعہ ہم پھر سے ریوائز کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ جو بی ایکسرسائز ہے یہ ہم نے ایسے ہی کرنی ہے تو یہ ہم پہلے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ تسورس کیا ہے تسورس ہماری ہوتی ہے وہ والی کتاب یہ والی کتاب جو میں نے بھی آپ کو دکھائی ہے جو کہ ڈکشنری کی طرح ہوتی ہے جس میں کہ ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم معنی ہو یا مترادف ہو تو سینونیم وہ الفاظ جو کہ ہمارے ہم معنی ہوتے ہیں اور انٹونیم وہ الفاظ جو ہمارے اپوزٹ ہوتے ہیں یعنی اپوزٹ جو میننگ میں ہوں متضاد ہوں ان کو انٹونیم بولتے ہیں اور جو سیملر ہوں یہ ایسے یاد رکھیں ایسے سیملر ایسے سینونیم ہم معنی الفاظ سینونیم ہوتے ہیں اور وہ اگر ہوں تو ایک جیسے الفاظ پہلی جو ایکسرسائز میں انہوں نے پوچھا ہے سیملر الفاظ پوچھا یعنی ریالائز کا مطلب کیا ہے دوسرا لفظ ریالائز کا کیا ہو سکتا ہے ریالائز کا مطلب ہے احساس ہونا سمجھنا کسی چیز کو تو اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں باقی ڈینائیڈ کا مطلب ہوتا ہے نہ کرنا انڈرسٹوڈ تو یہ لفظ آپ کا کون سا آجے گا انڈرسٹوڈ یہ ہمارا ہائلائٹ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ والا لفظ جو ہے یہ ریالائز کا مطلب ہے انڈرسٹوڈ ریالائز یعنی احساس ہونا یا سمجھنا انڈرسٹوڈ سمجھنا ڈینائیڈ نہ کرنا ایکسپٹ کرنا کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے وہ کہنا کہ یس آئے ایکسپٹڈ میں یہ ایکسپٹ کر رہا ہوں فورگوٹ اس کو بھول جانا تو یہ لفظ ہمارا جو ہے ریالائز کا انڈرسٹوڈ آثورٹی آثورٹی کا سٹوپڈیٹی آثورٹی اقتدار میں آنا اقتدار میں آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کیا مطلب سٹوپیڈ ہونا یعنی بلکل بے وقوف ہونا نہیں پاور تو یہ والا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے وزڈم اقل مند ہونا اچھا ہے آثورٹی کے لیے لیکن اس کا یہ exact مطلب اس کا یہ نہیں بنتا kindness kind ہونا یعنی مہربان ہونا authority کا یہ مطلب بھی نہیں بنتا یہ تو اس کی ایک qualities ہے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اقتدار آتا ہے تو اس میں آپ کو kind ہونا چاہیے اس میں آپ کو wise ہونا چاہیے لیکن actually اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ authority power میں ہونا whole heartedly whole heartedly کا مطلب ہے پورے دل کے ساتھ تو یہ پہلا ہمارا لفظ کیا ہے annoyingly annoyingly کا مطلب ہے بالکل آپ کو دل سے بالکل آپ کام نہیں کر رہے یعنی آپ بالکل annoy ہو رہے ہیں آپ بلکہ اس کو برداشت نہیں کر رہے کسی چیز کو آپ حصہ کر رہے ہیں hesitatingly یعنی پورے دل سے نہیں آدھے دل سے کام کرنا یہ بھی نہیں بنتا quickly جلدی سے whole heartedly پورے دل سے کرنا کیا مطلب ہے quickly کرنا نہیں جلدی سے نہیں ہے پورے دل سے enthusiastically بڑے شوق سے جو ہے کسی چیز کو کرنا یہ جو ہے یہ ہمارا اس کا مطلب whole heartedly enthusiastically پورے دل سے پورے جوش سے پورے جذبے سے یہ بنتا ہے تو یہ ہمارے سمجھیں synonyms ہیں synonyms یعنی کہ ہمارے similar in meaning ہے realized, understood, authority, power, whole heartedly, enthusiastically اب آپ نے جو لفظوں کا یہاں پہ یہ جو لفظ دیے گئے ہیں اگر آپ کو ان کا مطلب نہیں آتا تو ان کے مطلب جو ہیں وہ dictionary استعمال کریں اور ان کو ڈھونڈیں کہ یہ کیا کیا آپ کے لفظ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اب اگلا question جو ہے ہمارا وہ ہے find out the antonyms of the following words of the following words in the thesaurus اب کیا اس نے کہا ہے ان کے مترادف جو ہیں وہ ہم نے ڈھونڈنے ہیں تو سب سے پہلا لفظ کیا ہے separate سب سے پہلا لفظ آپ کا کیا ہے separate separate کا مطلب ہے الگ ہونا اب اس کا مترادف کیا ہے اس کا opposite meaning کیا ہے separate الگ ہونے کا کیا مطلب ہوگا یعنی اس کو الگ ہونا جوڑنا تو جوڑنے کا کون سا لفظ آئے گا join separate join ٹھیک ہے تو یہ join ہو گیا اس کا مطلب پھر اگلا لفظ ہے opposition opposition کا کیا مطلب ہے opposition یعنی کہ مخالفت کرنا مخالفت کرنا مخالفت ہونا تو اس کا ایک لفظ ہے یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو harmony harmony کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اس کا یہ بھی لکھ سکتے ہیں together together بھی کہہ سکتے ہیں تو harmony میں اکٹھے ہونا اکٹھے مل کے خوش ہو کے کام کرنا اچھا پھر آپ کا لفظ ہے partition partition ہم نے سیکھا ہوا ہے پہلے تقسیم اس کا کیا مطلب ہے تقسیم کرنا اور اس کا اس کا تقسیم کرنا یعنی اس کو پھر جوڑنا یعنی الیدہ کرنا یا جوڑنا اس کو اس کا opposite کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے unite unite اس کا مطلب ہے جوڑنا تقسیم کرنے کا opposite ہے جوڑنا unite کرنا wisdom یہ لفظ ہم نے اوپر بھی اس کا یہ بھلا اس کا جو انٹرنی میں ہم نے اوپر بھی پڑھا دونوں بلکہ اوپر پڑھے ہیں wisdom wisdom حکمت اکل مندی سے دانش مندی سے تو اس کا اگر اکل مند ہو تو کیا کہتے ہیں بے وکوف تو بے وکوف آنا طریقے سے stupidity stupidity stupid کا لفظ آپ نے سنا ہوگا stupid اتنا لفظ جو ہے تو اس کا wisdom stupidity stupidity بے وکوف آنا health صحت ہونا اور بیمار ہونے کا اس کا opposite ہے انٹرنیم ہے اس کا انٹرنیم مترادف illness تو کیا ہوگا health illness تو یہ آپ کے انٹرنیم جو ہیں وہ آج ہم نے جو ہیں وہ دیکھے ہیں کہ انٹرنیم وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انٹرنیمز آپ کے کیا ہوتے ہیں انٹرنیمز ہوتے ہیں آپ کے مترادف الفاظ ایک دفعہ پھر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیمز اصل میں کیا ہوتے ہیں تو انٹرنیمز synonyms and antonyms synonym وہ الفاظ جن کے ایک جیسے meaning یعنی اہمائنی الفاظ اور انٹرنیمز جو کہ ہم نے آج کیے opposite meaning اور ان کے مترادف opposite hot cold big little up down یہ والے آج ہم نے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں اپنے antonyms تو ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں اور ان کو دیکھا ہے جو بھی لفظ اس میں سے اوپر والی exercise میں سے بھی اور یہ والی exercise میں سے بھی جو بھی لفظ آپ کو نہیں آتے ان کو آپ نے لکھنا ہے پڑھنا ہے ان کو یاد کرنا ہے ان کے meanings جو ہیں آپ نے ڈکشنری میں سے ڈھونڈنے ہیں اور ان کو یاد رکھنا ہے تو آج کے lesson کے لیے اللہ حافظ